ہر چیز کو جانتے ہیں اس راستے کا مزاج سمجھتے ہیں بلکہ خدا نے یہ راستہ ایسا بنایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کریں گے وہی راستہ بن جائے گے محال اللہ جو آپ کریں گے وہی راستہ ہوگا اس راستے پر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی راستے پر چلنے اس راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہے جو رسول اللہ نے کیا وہ فیل تمہارا ہو جو قول انہوں نے کیا وہ قول تمہارا ہو جو مزاج ان کا ہے وہ مزاج تمہارا ہو جو عادت ان کی ہے وہ تمہاری ہو جو خصلت ان کی ہے وہ تمہاری ہو وہ بھی بیسی نہیں ہو سکتی لیکن اگر بظاہر ایک جیسی نظر آ گئی تو پھر مہربانی کا سمندر جناب محمد رسول اللہ ہے جس نے اپنی اداؤں کو تھوڑی دیر کے لیے بھی ادائے مصطفیٰ کے مشابہ کر دیا تو یہ ایسا لگے گا کہ یہ بھی محبوب بندوں کا محبوب ہے خدا کے اس برپزیدہ ہستی جن کو اللہ نے مقام نبوت میں وہ مقام عطا فرمایا کہ نبوت کی انسانیت میں بظاہر ابتدا آدم سے نظر آتی ہے لیکن آدم بھی ابھی تخلیق کی منظریں تیر کرتے ہیں اور اعلان نبوت مصطفیٰ اس سے پیرے جائے ہیں مرے دوستو اسی نبی کی شریعت جس کو ہم فقہ کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اسلام سے محبت ہے جن کو اس راستے پر چلنے کی تڑک ہے جن کو عمل کی طرف رغبت کھینچ کے لاشکی ہے جن کو ان کے نفس نے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے آمادہ کر لیا ہے اس لیے فقہ کی زبان کو پڑھنا فقہ کا مزاج جاننا یہ علم شریعت کا جاننا ہر اس بندے کے لیے لازمی ہے جس نے آقا اعلامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اللہ علیہ وسلم ہم نے بڑی کامیابی سے اب تک بہت سارے جو ابواب اور چپٹرز ہیں وہ پڑے ہیں ختم کر لیے الحمدللہ آج جو ہم چپٹرز شروع کر رہے ہیں یہ تراوی کے بیان میں کس کے بیان میں تراوی کے بیان فصلن فت تراوی یہ جو فصل ہے یہ چپٹر ہے یہ جو بیان ہے کس چیز میں ہے تراوی کے بیان وحیہ خمسو ترویحات اور یہ پانچ ترویحات ہیں تراوی کتنی ہے پانچ ترویحات ہیں تراوی کی رکعت کی تعداد بتا رہے ہیں کہ تراوی کتنی ہیں پانچ ترویحات ہیں اور ہر ترویحے میں دو رکعتیں ہیں دو سلاموں کے ساتھ سمجھائیے تراوی کتنی ہیں پانچ ترویحات ہیں تراوی کی تعداد بتا رہے ہیں یہ مسلکے اور مذہبے امام آزم ابو عنیفہ ہے اس کو سمجھنا دوری ہے مشاء اللہ سبحان تراوی کتنی ہیں پانچ ترویحات ہیں اور ہر ترویحے میں چار رکعتیں ہیں جن کو دو سلاموں سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو ترویحہ جو ہے وہ دو نہیں ہوں گے ترویحہ سے کتنے مراد ہوتے ہیں چار تو چار کو پانچ سے زر دو کتنے ہوگے تو ہمارے مذہب کے مطابق بیس رکعت تراوی وہ رمضان مبارک میں مومنوں کے لئے سنت موقع دا ہے سبحان اللہ اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ آٹھ اور بیس اپنے مقام پر کوئی پڑھا کوئی دیان کر دیں تاکہ جو آپ کو بعض لوگ ملتے ہیں حدیث کا حوالت دیتے ہیں تو حدیث سن کے لوگ ڈرڈرتے ہیں تو حدیث کا مطلب بات ہوتا ہے تو باتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ یاد رکھیں کہ فقہ کی افتداء اس طریقے سے ہوئی ہی امام آزم ابو عنیفہ سے یعنی امام آزم ابو عنیفہ سے یہ سلسلے کا آراز ہو رہا ہے اور امام آزم ابو عنیفہ آپ نے ویسال کے وقت اپنے بیٹے کو پانچ نصیتیں کی تھی اور وہ حدیثیں سنائی تھی سوالی اس طرف میں نہیں جاتا بعض لوگ کہتے ہیں امام آزم ابو تین حدیثیں یاد تھی یہ بھی اطراب ہے بعض کہتے ہیں نو یاد تھی کوئی کہتے ہیں صدرہ یاد تھی اس رضا سے ان کو بیاد نہیں تھا وہ فقہ کی امام کیسے ہوئے امام آزم نے پانچ روایتیں اپنے بیٹے کو سنا کر یہ کہا تھا کہ بیٹے یہ جو مجھے پانچ لاکھ حدیثیں یاد ہیں نا ان کا نچوڑ ان پانچ کے اندر ان کی امام آزم حمال اللہ اور ان کے وسائع جو وسیعت ہے ان میں یہ بات موجود ہے اس کا حوالہ موجود ہے ٹھیک ہے الحمدللہ ہمارا امام امام آزم واقعی امام آزم ہے واقعی امام ہیں عظیم ہیں لیکن امام آزم ابو حنیفہ ہے ان کا مصوط میں پیش کرنا ہوں کہ تراویہ کی رکتیں کتنی ہیں پانچ ترویحات ہیں ہر ترویحے میں چاہ رکتیں ہیں جن کو دو سلاموں سے پڑھنا ہے اگر پانچ ترویحات پر اس نے زیادہ کر دیا یعنی چھے ترویح کی جماعت کے ساتھ کس طرح تو یک رہو اندنا تو پھر ہمارے مسلق اور مذہب کے مطابق یہ مکرو ہوگا یعنی بیس رکتیں پڑھنے ہیں اس سے زیادہ اگر پڑھا تو پھر جماعت کے ساتھ تو کیا ہوگا مکرو ہوگا وَسَّحِحُ اور صحیح کول یہ ہے اَنَّ وَقْتَهَا مَا بَعْدَ لِشَاءِ 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 سوال ایک ترویہ کی مقدار آپ اس میں بیٹھ سکتے ہیں یہ سهولت ہے اور دیکھو ہمارا مذہب ہے اس سہولت کا نام ہے یعنی بیس رکھتے ہیں اب دیکھو پورا سال ایک دم آپ پر نماز آئی کتنی رکعات بیسے آپ پڑھتے ہیں سترہ پڑھتے ہیں نو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے بارہ پڑھتے ہیں جتنی پڑھتے ہیں لیکن عشاء کی نماز میں ماہ رمضان شروع ہوتے ہی ایک دم سے آپ پر بیس رکعتوں کا اضافہ ہو جاتا ہے ان بیس رکعتوں کے اضافے کا حکم ذرا بڑا سا لگتا ہے لیکن اس بڑے حکم کو آسان کرنے کے لیے کہا کہ جلدی کیا ہے تم ہو تمہارا رب ہے مون کی بلے کی طرف ہے چار پڑھنی ضرورہ صبر کرو ریس کر کے پھر جا سبحان اللہ قدرہ ترویہ ایک ترویہ ہے کہ مقدار تک بیٹھنا یہ جائز ہے مستحب ہے ٹھیک ہے لیکن ہم تھوڑا بیٹھتے ہیں ہم بہت ہی تھوڑا بیٹھتے ہیں اور وہ بھی یہ مسئلہ اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ دائر بیٹھے رہنے کو پسند کرتے ہیں اللہ اللہ اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی اپنی نماز پڑھ کے چلے جائیں ان کی نماز بھی ہو گئی لیکن یہ اس کیفیت سے محلوم رہے جو بیٹھ بیٹھ کے پھر اس امید پر آکے مجھے چار اور پڑھنی ہے اس کا بیٹھنا بھی عبادت بنتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں بیٹھنا مستحاب ہے بیٹھنا کیا ہے مستحاب اس کو مستحاب کا سواب ملے گا کہ نہیں اور اسی طرح پانچ بھی جو ترویحی ہے ترویحہ جو آخری ہے آخری کون سہر مانچہ ہوتا ہے آخری جو چار اکت کا ترویح کا جو سیشن ہے اس کے اور وطر کے درمیان بیٹھنا بھی مستحاب ہے اس کے درمیان بیٹھنا کیا ہے مستحاب ہے اور اگر یہ معلوم کر لیا جائے یا یہ پتہ چل جائے کہ پانچویں جو ہم ترویحے کے بعد اگر وطر اور پانچویں ترویحے کے درمیان بیٹھیں گے تو یہ لوگوں پر ذرا مشکل ہو جائے گا تو پھر بے شک نہ پیٹھے اللہ یہ بیٹھنا پھر کیا ہے پھر بیٹھنا ضروری نہیں ہے اس کے بعد سمہم مخیرون فی حالت الجلوس پھر بیٹھنے کی حالت میں یعنی چار رکھتوں کے درمیان کے بعد جو بیٹھنا ہوتا ہے اس میں ان کو اختیار ہے کس چیز کا اختیار ہے ان شاہ سببہو و ان شاہ قعدو ساکتین ساکتین فرماتے ہیں کہ اس میں ان کو اختیار ہے کہ وہ جو چار رکھتوں کے بعد بیٹھیں گے اس میں تصویح پڑھتے رہیں یا ویسے خموش بیٹھیں اللہ بات سمجھے کیونکہ ہے سکون کرنے سکون ہے تو سکون کی دو صورتیں ہیں بیٹھے رہے ہو یہ بیٹھنا بھی سکون ہے لیکن بیٹھنے کے ساتھ تصویح بھی پڑھو تصویح سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ بحمد سبان اللہ العظیم پڑھ سکتے اور وہ مشہور تصویح سبحانہ ذر ملک والملک تصویح ٹھیک ہے یا خموشی سے اتنی دیر بیٹھا رہے لیکن اب یہ بتا رہے ہیں اس دور میں جب کئی سو سال پہلے حال بن پانچ سو سال یا چار سو سال جب یہ خطاوہ لکھا جا رہا تھا اس وقت کی بات کر رہے ہیں وَأَهْلُ مَكَّةَ يَتُوفُونَ اَسْلُونَ وَيُسَلُونَ رَقَتَهِن کہا کہ مکہ والے یہ کرتے ہیں ابھی اپنے دور کی بات کر رہے ہیں کہ مکہ والے یہ کرتے ہیں چار رکعت راوی پڑھنے کے بعد کہ وہ چار رکعت راوی پڑھ کے پھر سات چکر لگا کے دو نفر پڑھتے ہیں پورا تواب کر سکتے ہیں اللہ علیہ وسلم یہ مکہ والوں کا طریقہ بتایا جائے چونکہ ان کی ذہنیت اور ہے وہ حرم خدا میں پہنچے ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بجائے اس پر ہم ویسے اس طرح کریں ہم چار رکتوں کے بعد اگلی چار کے مابین جو وقفہ ہے اس میں وہ سات چکر کٹتے تواب ہو جاتا پھر دو نفر پڑھتے وہ نفر الگ سے ہوتے تھے وہ نفر پڑھ کے پھر چار رکت راوی پڑھتے کیا ان لوگوں کی عبادت ہے سوچو رمضان کو کیسا انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تھام کے رکھا اور اس کے گھڑیوں سے ساتھوں سے منٹ اور سیکنڈ سے کیسے انہوں نے فائدہ اٹھائے تھے وَأَهْلُ مَدِينَةً یہ تو تھی نا مکہ والوں کی عادت اب مدینہ والوں کی سنو وَأَهْلُ مَدِينَةً يُسَلُّونَ اَرْبَوْرَكَاتٍ فَرَادًا کہا کہ مدینہ والے یوں کرتے تھے وہاں تو تواب نہیں تھا کہ مدینہ میں بھی تواب نہیں تھا وہاں تواب نہیں تھا وہ یوں کرتے تھے کہ وہ چار رکت دو دو کر کے وہ نفر اور پڑھ اس حساب سے ذرا گنو کہ بیس رپتیں تو ہوگئے ہیں ترابیہ بھی پھر پھر کتنی ہوگی ہیں کتنی اوروپی ہیں یہ ہوتا ہے یعنی اس وقت سے فائدہ اٹھانا رمضان شریف کی ساتوں گھڑیوں سے فائدہ اٹھانا یہ قسمت والوں کا کھیل ہوتا ہے امام آزم ابو حنیفہ جن کے ہم پیروکار ہیں وہ اس مہینے میں 63 مرتبہ قرآن پاک عدم پر آتے ہیں سلخان سمجھے گئے 63 مرتبہ یہ ہو کسمت کی واقع نیرے علم سے بھی عالمی امام نہیں بنتا کوئی تقویے کا فیض بھی ہوتا ہے جو انسان کو امامت کی مسئلت پر بٹھتے ہیں مہا اللہ نیرہ علم آپ کو پتا ہے کہ علم والوں کی کیا کوئی ہے لیکن عمل والے بہت کم نظر آتے ہیں انسان اللہ اچھا مکہ والے کیا کرتے تھے یا کیل میں اضافہ ہونا مکہ والے کیا کرتے تھے وہ تواف کرتے تھے پھر دو رکت نفل پڑتے تھے اور پھر آپ یہ چاہ رکھتے ہیں ترابیر پڑتے تھے مدینہ شیف والے کیا کرتے تھے چار رکت چار رکت نفل ایک چار رکت ایک سلام سے دو سلام فرادہ الگ الگ دو رکت پھر دو رکت یہ مدینہ شیف والے کیا کرتے تھے اور کہا کہ یہ جو پانچویں سلام کے بعد لیٹ جانا استراحت کرنا آرام قیمیت سے بیٹھ جانا یعنی کہ میں بیتر والے پڑھوں گا آرام کروں یعنی استراحت کرنا تک رہو اندل جمبور یہ جمبور کے نزدیک یہ چیز جو ہے کیا ہے مکرو ہے کیا ہے مکرو ہے مکرو ہے رات کے نصم تک لے جاؤ یعنی رات میں ساکتہ بہت دس گھنٹے کی رات ہے تو پانچ گھنٹے کے بعد اس کو عذا کرو یا تو تہائی تک لے کر جاؤ تب مستحب ہے یا نصم رات تک لے کر جاؤ تب مستحب ہے کیا لے کر جاؤ ترابی 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 افتاریمی سمجھائی کھنٹے کی مسئلہ بتا ہے نا کس بیان میں چل رہا ہے ہمارا موضوع کیا ہے آج کرا ترابی میں سوچھا تو کھوڑے بغیرہ سے ہے یہ تہائی رات تک کس چیز کو لے کر جانا ہے اور یہ کیا ہے مستحب ہے تہائی تک نہیں تو پھر نصف تک آچھا پھر فرمایا وحیہ اچھا وقت اللہ خوفی ادائیہا بعد نصف بعض نے پھر اختلاف بھی کیا اس میں کہ نصف کے بعد اس کو پڑے یعنی یا تو یہ کہ تہائی تک پڑے یا نصف تک پڑے ایک کہتے ہیں کہ نصف کے بعد کوئی پڑے تو وہ مقروع ہے مطلب مقروع نہیں بلکہ اختلاف کیا ہے الاساہو انہو لا یکرہو وہ کہتے ہیں کہ صحیح کول یہ ہے کہ اگر نصف کے بعد تک بھی لے گیا تو مقروع نہیں وحیہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبیت آق صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وقیلہ ہیہ سنت عمر رضی اللہ عنہ یعنی یہ دیر تک لے جانا یہ حضور کی سنت ہے بعض نے کہا نہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے تو یاد رکھو حضرت عمر کی سنت بھی شریعت میں سنت ہی کہلائی ہے دیکھو عجیب بات یعنی جو آپ سے کہا ہے یہ کم سنت ہے اس سے مراد صرف حضور کے اقوال نہیں ہوں گے بلکہ اس سے مراد چار خلفاء راشدین یہ جو آپ کو بتاتے ہیں نا ان کے اقوال اور ان کے ارشادات بھی سنت میں شامل ہوں گے کیوں؟ کہ حضور نے فرمایا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ رَاشدِّينَ الْمَهْدِينَ میری سنت تو اڑے تے لازم ہے تجڑے خلفاء راشدین مَهْدِينَ اَن ہدایتوالے انہا دی سنت بھی تو اڑے تے لازم ہیں اذا مطلب ہے کہ نبی پاک نو اپنے انہا یاراں اور اپنے انہا صحابیان دی سنت تے اعتماد سی سنت تے اعتماد کیوں سی؟ کہ انہا دے کردار تے اعتماد سی انہا دے کردار تے اعتماد سی کہ اے جو فکرنگے ہوئی جو میں کتاب ہوں جو بولنگے ہوئی جو میں بولیا اے میری مرضی تو خلاف نہیں بول سکتے کیونکہ میری صحبت تک فیض انہا دے روح اور جزم دے اندر تاہیتوالے نعضہ فرمایا میری سنت اور میرے خلفاء راشدین تے سنت انہا دعا تے اعمل کرو کہ تسی ہدایت دے رستے تک اچھا تو پھر فرما وحیہ سنت اچھا پھر فرما وَالْأَصَحُوْ وَالْأَوَّلُواْ أَصَحُوْ لیکن کہا کے نہیں پہلا جو قول ہے نا کہ نبی پاک کی یہ سنت ہے یہ زیادہ صحیح قول ہے زیادہ صحیح قول کیا ہے؟ یہ جو مسئلہ بیان ہوئا ہے یہ کس کی سنت ہے؟ نبی پاک اللہ علیہ وسلم وَهِيَ سُنَّتُ لِلْرِجَالِ وَنْنِسَاءِ جَمْئِئًا اور یہ عورتوں اور مردوں کے لیے یکسان سنت ہے تراویی ماشاءاللہ تراویی کا پڑھنا وَنَفْسُ تراویی سُنَّتٌ عَلَى الْعَيَانِ اِنْدْنَامِ کَمَا رُوِعَ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِيمَهُ اللَّهُ تَعَالَى کہتے ہیں کہ نفس تراویی یعنی وجود تراویی کا یہ ظاہری طور پر بغیر کسی شب اور شبہ کے یہ جو ہے سنت ہے کس کے لیے؟ مردوں کے لیے بھی؟ عورتوں کے لیے بعض کہتے ہیں کہ تراویی یہ سنت نہیں بلکہ مستعب ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ تراویی سنت نہیں بلکہ مستعب ہے پہلا قول زیادہ درست ہے وہ کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ لیکن تراویی کا نفس ہونا نفس سے تراویی یعنی تراویی کا پڑھ لینا یہ ہے سنت کیا ہے؟ اور اس تراویی کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یا سنتِ کفایا ہے؟ آپ نے فرضِ این سنا ہے؟ ایسے ہی تراویی سنتِ این ہے لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا سنتِ این ہے؟ نہیں جماعت کے ساتھ پڑھنا سنتِ کفایا ہے جیسے فرضِ کفایا ہوتا ہے ایسے ہی سنت میں بھی کفایا ہوتا ہے کفایا کیا مطلب؟ کہ اگر مولے کے لوگوں نے جماعت کے ساتھ تراویی پڑھ لی تو پھر آپ کا کوئی اکیلہ آدمی کو گھر میں پڑھ لیتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا آگے تفسین آرہی سنتِ جاؤ اگر کسی آدمی نے بغیر جماعت کے تراویی پڑھی یا عورتوں نے اکیلے اکیلے اپنے گھروں میں تراویی کی نماز پڑھی یکون تراویی ان کی تراویی ہو جائے گی ان کی تراویی ہو جائے گی وَلَوْ تَرَقَ اَحْلُ الْمَسْجِدِ قُلْهُمْ قُلْهُمْ الجماع فَقَدْ عَسَاؤ وَاسَمُمْ کہا کہ اگر سارے اہلِ مسجد نے تراویی کی نماز پڑھ دیا کیا؟ اگر سارے اہلِ مسجد نے جماعت کے ساتھ تراویی کی نماز پڑھ دی مجھو خالی ہوگی سب نے باپنے اپنے پڑھی یا گھر میں پڑھی فَقَدْ عَسَاؤ وَاسَمُمْ سب نے برا کیا اور سب گناہ کار ہوئے ہیں کیوں گناہ کار ہوئے؟ کہ یہ سنتِ کفایہ ہے جماعت سے پڑھنا کیا ہے؟ سنتِ کفایہ سنتِ کفایہ اس کے بعد اچھے میں ایک چیز بتاؤں یہ پھر بھی کئی دورا ہوں گا مجھے بتاؤں کہ جب دس آدمیوں نے مل کر جماعت کر لی یا تین آدمیوں نے مل کر جماعت سے تراویی پڑھ لی ان کے اس عمل سے سننے ہو نا سارے؟ ان کے اس عمل سے باقی محولہ آزاد ہو جاتا ہے گھر میں پڑھنے کے لئے؟ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر مجھے بتاؤں یہ چار آدمیوں کے عمل کا فائدہ باقیوں کو ہوا؟ بلو نا جب ان چار کا فائدہ ان کو ہو گیا جن کا ان سے تعلق ہی نہیں تو پھر جو دنیا سے چلا گیا اس کے لئے عصال سواب کرنا بھی فائدہ ہوں گا خیر کا عمل فائدہ دیتا ہے کہ نہیں؟ اور محولے میں چند لوگوں نے مل کر ایک جنازہ پڑھ لیا باقی ساریوں کی گردن آزاد ہو گی؟ کام اینہ کتا آزاد ہو یہ پتا چلیا دنیا دا کام بھی فائدہ دیندہ ہے خود ہی کرو ہمورے کوئی نہ لگنا انشاءاللہ ہونے کوئی نہ لگنا اور سب انشاءاللہ لگنا ہی لگنا کیا عقیدہ ہی بات ہے نا ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا دیتا ہے ان کا عقیدہ ہے کہ کوئی نہیں دیتا ہم کہتے ہیں دینے والا وہ ہے رہائت اس نے پیدا کی ہے مشکل تم پیدا کرنا چاہتے ہو تم آزار بار مشکل پیدا کرو سننی کے لیے نہیں کر سکتے مشکل اپنے لیے پیدا کرتے ہو سننی ادھر بھی کامیاب ہے انشاءاللہ ادھر بھی کامیاب ہے غیر کا عمل فائدہ دیتا ہے ان کوئی تونوں چند مارے لگ دی ہے کہ نہیں غیر ہی ماری ہے برد چلو یا کہ ہی مارو کھلو کے دست باراں ڈنڈے مارو ان کو غیر آدمی لگیا کوئی نہیں بردار کرو اگر ایک آدمی ان میں سے واپس لوٹ گیا اور اپنے گھر میں جا کے اس میں تراوی پڑی جماعت سے نہیں پڑی اس نے فضیلت کر دی یعنی جو زیادہ سواب جو تھا وہ اس سے رہ گیا ولا یکون و مسیعن ولا تارکن لسنہ نہ تو وہ گناہگار ہوگا نہ وہ سنت کا ترک کرنے والا کہلائے جائے گا یعنی جس نے گھر میں جا کے تراوی پڑ لی نہ تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے سنت ترک کر دی اور نہ ہی وہ گناہگار ہوگا صرف اس کو سواب کم ملے گا بات سمجھے گا نہیں اچھا ولو کان الفقی ہو کاریان اگر فقی کا مطلب ہوتا ہے وہ انسان جو فقہ کو اچھی طرح سمجھتا ہے اگر فقی فقی بھی ہو اور کاری بھی ہو اگر فقی فقی بھی ہو اور کاری بھی ہو جو آج کل تقریباً نامون کے میں آج کل ہمارے بڑے بڑے علماء جنرل کے نام کے ساتھ پتہ نہیں میں کسی اب میں ٹیٹر نہیں ہوں گا تو شخصیات ذہن میں آ جائیں گے اس نے ٹیٹر نہیں لیتا ہے ٹھیک ہے نا بہت سارے پیچھے جنرل ایسے تو پیچھے دھوم ہوتی ہے اگر آگے بھی دھوم ہیں سمجھائیں کہ نہیں تو وہ آگے بھی نام کے پیچھے بھی اور حال یہ ہے کہ وہ فقہ جانتے ہیں الحمدگرل فقہ سمجھتے ہیں سرف نہ پڑھاتے ہیں لیکن قرآن و عدد پڑھتے ہیں ہوتے وہ بڑے بڑے علماء انہیں پیچھے نماز پڑھو نماز تکتہ ہی لگتا کہ اگر جڑا بندہ کھلوتے ہیں وہ عالم ہیں اس لیے جو آدمی علم حاصل کرتا ہے قرآن و حدیث اور فقہ کا علم جانتا ہے اس بھی قرآن اچھی ہونی چاہیے قرآن دا مطلب آواز نہیں قرآن دا مطلب صحیح پڑھنا ہے ماشاء اللہ وہ تسی بھی پڑھ سکتے ہو سعید آمد و عدی آواز نہ ہو کہہ رہے ہیں اگر فقیقاری بھی ہو فقہ جاننے والا فالافضل و الاحسن افضل و الاحسن یہ ہے ان یسلیہ بے قرآت نفس ہی کہ وہ خود جماعت کرائے اور اپنی قرآت کے ذریعے سے نماز پڑھے خود ہی پڑھ لگے جو اس کو یہ پتا ہے کہ پڑھنے آلا غلط پڑھتا ہے تو وہ اس کے پیچھے نہ پڑھے فقی آدمی کاری بھی ہوگو اپنے الگ پڑھ لگو سب سے اچھا تو یہ ہے کہ وہ ہی پڑھے پڑھائے لیکن اگر ایسے کوئی چانس نہیں تو وہ اس کے پیچھے نہ پڑھے جو غلط قرآن پڑھتا ہے وہ خود کاری ہے نا وہ کیا کرے؟ اپنی نماز پڑھتا دیکھو یہ خرق فرمائے امام اعظم و عنیفہ فرماتے ہیں اگر کہنے امام فرماتے ہیں کہ اگر اس کے آگے جو امام کھڑا ہے ترابی پڑھانے والا وہ بہت بلتیاں کرتا ہے لہنِ جلی اور لہنِ خفی ویرہ جو ہوتی ہیں یہ جو غلطیاں کرنے والا ہے تو کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ مسجد چھوڑ دے ویتوفو اور اور کوئی مسجد تلاش کرے اس مسجد کوئی چھوڑ دے اور کسی اور مسجد جائے کے نماز پڑھے جو اچھا قرآن پڑھتا ہے وَقَذَلِكَ اِذَا قَانَا وَغَيْرُهُ أَخَفُ وَقِرَاتٍ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی اس فقی صاحب سے کمزور قرآن کرتا ہے فقی صاحب کی قرآن اس سے بہتر ہے اور وہ جو آگے کھڑا ہے اس کی قرآن کمزور ہے وَأَحْسَنُ وَسَوْتَنُ لیکن جو آگے کھڑا ہے اس کی آواز بڑی سونی ہے پڑھتا وہ صحیح نہیں پیچھے جو فقی صاحب ہے نا گفتی صاحب اور جو پڑے لکھے انسان ہیں ان کی آواز اچھی نہیں لیکن وہ آگے جو کھڑا ہے اس سے اچھا قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ اگلا جو آدمی ہے اس کی صرف آواز اچھی ہے اَحْسَنُ وَسَوْتَنُ وَبِحَرُ تو پھر بھی کہا کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دیں اور دوسری جگہ جا کے ایسی جگہ نماز پڑھیں اس کی آواز ٹھیک ہو یا نہ ہو لیکن قرآن پڑھنا درست ہے آجاللہ سلخہ یہ بیماری سب سے زیادہ ہمارے برطانیہ کے نوازیوں کو ہے کہ ان کو اچھی آواز سے بڑا عشق ہے چونکہ ان کو مخارج کا پتہ ہی نہیں نہ ان کو ادائیگی یہ الفاظ کی خبر ہے ان کو اگر کوئی چھوٹی موٹی آواز سنائی جائے ایک اندر کے ایمیگریشن دے کامون دے اخلاق ہے ہمیں لیکن نہیں بریٹش پاسپورٹ اورڈر کی نماز اور ہوتی ہے اس کے لئے آواز کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے میرے دوستو آواز ایک اضافی صفت ہے آواز محنت سے نہیں آتی آواز خدا کی عطا ہوتی ہے جبکہ قرآن کو صحیح پڑنا یہ محنت سے حاصل ہوتا ہے یہ قسم سے حاصل ہوتا ہے وحب سے نہیں وحب ہو کرتے ہیں کبھی لاکھوں میں کوئی ایک مسئلہ آ جائے کسی کو پیداشی طور پر قرآن صحیح پڑنا مجھے نہیں پتا جس میں بھی قرآن صحیح پڑنا ہے اس کو کسی استاذ کے آگے بیٹھنا پڑے گا علف سے لے کے یا تک کے الفاظ جو صحیح نہ نکال سکے وہ کیسا مسلمان ہے ہے مسلمان لیکن اے سے لے کے زید تک تو صحیح پڑتا ہے ٹھیک ہے اگر ایکسنٹ تھوڑا بھی انگریزی کا غلط ہو جائے تو پاکستان سے آنے والوں کو یہ آنکہ جو ہماری ینگ جنریشن کی جو عجیب و غریب مخلوق ہے یہ ہستی ہوئے کہ پر جی کیسے انگریزی ہو رہا ہے تمہاری انگریشن اتنی اہم ہے کہ کوئی اس کا ایکسنٹ تھوڑا بہت خراب پڑے وہ تمہیں آسنے کا حق آسل ہے اور اللہ کا کلام پہ غلط پڑے تو تو آسان واقع نہیں کہ تو انہوں دیکھ کے عزیر عزیر لیکن نہیں علم والے اور جاہل میں یہی فرق ہوتا ہے علم والا عید دیکھ کر اس کو بہتر کرنے کی کوئی جائے جاہل جو عید دیکھ کے اس ٹھٹھا کرتا ہے وہ ہستہ کھیلتا ہے مقصد میں رہی ہے کہ اچھی آواز اس وقت اچھی ہے جب قرآن کے لفظ صحیح عزا کیے جائے اور اگر آواز اچھی نہیں اور قرآن صحیح پڑتا ہے آپ کو خدا کا واسطہ ہے اس ہی کو اپنا امام بنا اس کی آواز کے پیشے مک جاؤ آواز ایک فتنہ ہے ابھی آگے سنو میں بتاتا ہوں آپ کہ آگے فرمایا جس کو دونوں اثر ہو جائے وہ خدا کی کرم نوازی ہے اللہ آئیکی بھی ہو آواز بھی ہو فقی بھی ہو آلم بھی ہو مفتی بھی ہو ہے جی سوز بھی ہو جائے سامنے دیکھ کے ساز بھی ہو بہرحال اس کے بات فرمایا وَبِحَاذَا تَبَيَّنَا اور اسی سے یہ بات بھی واضح ہو گئی اَنَّهُ یہ کہ اِذَا كَانَ لَا يَخْتَوَ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ لَهُمْ وَيَتْرُكَ مَسْجِدَ حَيِّهِ وَيَتُوفُو اور کہا کہ اگر اس کی مسجد میں ختم قرآن نہ ہوتا ہو تو وہ پھر اپنے مولے کی مسجد کو چھوڑ کر اس جگہ جہاں ختم قرآن ہوتا ہے یہ مسئلہ بھی اسی مسئلے سے نکلا کہ ترابی کام پڑھنی چاہیے جہاں ختم قرآن ہوں جہاں ختم قرآن بولو اور بولتے نہیں ہاں جہاں ختم قرآن ہوں میں آج یہ ختم نہیں کرتا اس جلد تک بولو کے لیے ختم نہیں ہوگا مسجد میں تو کیا ہمارا مسئلہ اور مذہب کہتا ہے اس مسجد سے دوسری جگہ جائے دوسری جگہ مراد کے وہ بھی مسئلہ تھی ہونی چاہتی اس کے بعد فرمائے اچھا دیکھو یہاں توجہ چاہتا ہوں آپ کی کہ یہاں عربی میں انہوں نے فارسی کا لفظ ڈالا ہے چونکہ یہ ہندوستان میں یہ خطابت دیار ہوا تو انہوں نے کہا لَا يَنْبَوِي لِلْقَوْم قوم کے لیے یہ مناسب نہیں قوم کے لیے یہ مناسب نہیں اے یکد موفد ترابی کہ وہ اپنی ترابی میں کسی کو امام بنائے الخوشخوان جو اچھا پڑھنے والا ہے ناد خان ناد پڑھنے والا خوشخوان جو اچھا پڑھنے والا ہے یعنی اچھا پڑھنے والا ہے اس کی آواز اچھی ہو اس کو آگے نہ کرے ابن اچھا پھنے والاQué یقد موفد جو اچھا پڑھنے والا کسی کو درست پڑھتا خوشخوان جو خوشخوان کو آگے نہ کرو بلکہ درست خان کو آگے کرو مرشا اللہ مرشا اللہ مرشا اللہ مرشا اللہ یہ سچا مسئلہ ہے سمجھائی کے نہیں کس کو آگے کرو درست خان اور یہ اس کے یہاں نے خود ہی اس کو بتا دیا کہ خوش خان کو ہوتا ہے جس کی آواز سونی ہو اور درست خان ہوا ہے کہ آواز سونی ہو یا نہ ہو وہ پڑھتا قرآن و صلیت کے قائدوں کے مطابع مرشا اللہ یہ درست خان ہے تو فرمایا اگر کسی نے آگے کرنا ہے آواز نہ دیکھنا وہ دی صفت دیکھنا کہ پڑھنے دی صفت ہے کہ نہیں اگر پڑھنے دی صفت ہے تو پھر درست خان کو آگے کرنا ٹھیک ہے خوش خان کو آگے نہ کرو اس لیے کہ اگر امام نے بہت ہی خوبصورت آواز میں پڑھنا شروع کر دیا جو شکل لوگو آنے خوشو و تدبر و تفکر تو یہ اچھی آواز اس کو خوشو و خضو اور اللہ کی جو ذات میں فکر و تدبر ان پاکیزہ خیالات سے نکال کر آواز میں ہی گن کر دے یعنی اچھی آواز سے اگر تمہارا خوشو و خضو متاثر ہوتا ہے چونکہ جب بہت اچھی آواز ہوگی تو توجہ یہ ہوگی واہ کیا سونی آواز ہے اور جب صرف درستگی ایک آلام ہوتا اور آواز بھی ایسی ہوگی جو بری نہیں ہوگی تو پھر توجہ اللہ رہے ماشاءاللہ تو امام وہ رکھو جس سے تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہی رہے نماز کے اندر خوشو و خضو بڑے کم نہ ہو اس سے پتہ چلے نماز کاملین کی نماز کون سی ہوتی ہے جس میں خوشو ہوتا ہے تدبر ہوتا ہے تفکر ہوتا ہے لیکن ہم سے بڑا تفکر والا کون ہے ہم سے زیادہ تدبر والا کون ہے جیسے نماز نیتنیا فوراں بزنس نا فکر ہو سامنے آتا ہے تدبر شروع ہو جاتا ہے اللہ رہا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی نماز کی نیت کرتے ہیں فوراں ہمارے جو گل ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں تفکر شروع ہو جاتا ہے تدبر بھی آ گیا تفکر بھی آ گیا یہ نہیں ہے تفکر تدبر اللہ خوشو و خضو پس صلاح نماز کے اندر یہ ضروری ہے اس کے بعد ویوتو بجماعتن فی رمضان اور فقط علیہ جمال مسلمی اس بات پر مسلمانوں کا اجمع ہے کہ وطر کی نماز صرف رمضان میں جم با جماعت پڑی جائے گی مسئلہ کیا رہا ہے اس بات پر کنسنسز ہے تمام سکولرز کا کہ نماز با جماعت وطر کی صرف اور صرف رمضان کے مہینے میں ہوگی اس کے علاوہ وطر کی جماعت نہیں 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 الوطر فی رمضان بالجماعت افضل من ادائیہ فی منزلی وہو صحیح کہا کہ وطر رمضان شریف پہ جماعت سے پڑھنا افضل ہے کس کے مقابلے میں اپنے گھر میں جا کے اکیلا پڑھنے سے مسجد میں با جماعت پڑھنے سے زیادہ سواب ملتا ہے افضل ہے ٹھیک ہے بات صحیح کہ نہیں وَقَالَ بَعْدُهُمْ بَعْضَ نَئِيهِ كَهَا أَلَخْدَلُوْا اَنْ يُتْرَ فِي مَنْزِلِي مُنْفَرِدًا کہا کہ نہیں وہ گھر میں جا کے پڑھے یہ زیادہ افضل ہے اکیلے پڑھے یہ زیادہ افضل ہے وہو المختار اور یہ مختار قول ہے بارحل عمل جو ہے وہ اس پر ہے کہ لوگ وطر جنہیں وہ باجماعت ادا کرتے ہیں اور یہ افضل ہے امام يُسَلِّ تَرَاوِی فِي مَسْجِدَيْن فِي كُلِّ مَسْجِدٍ عَلَى الْقَمَالَ لَا يَلُولُ کہتے ہیں امام ترابی پڑھتا ہے دو مسجدوں میں اور ہر مسجد میں پوری پوری پڑھتا ہے ایک امام ہے دو جگہ ترابی کی نمارہ ادھر بھی بیس فکر ادھر بھی بیس پوری پوری یہ جائز ہے نہیں ہے وَالْفَتْوَالَ ذَلَكِسِ پر فَتْوَا ہے وَالْمُقْتَدِي اِذَا صَلَّهَا فِي مَسْجِدَيْن لَا بَا سَبِي لیکن اگر مُقْتَدِي دو مسجدوں میں جا کے دو دہتر آئی پڑھ لیتا تو پھر جائے لے غلص ہمجھے نہیں اگر امام دو مسجدوں میں پوری پوری ترابی پڑھتا ہے بیس ہدھر پڑھتا ہے بیس جا کے ہدھر پڑھتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے لیکن مُقْتَدِي جو ہے یہ دونوں جگہ جا کے پوری پوری ترابی پڑھ سکتا ہے کوئی رسم مزایقہ نہیں وَالَا يَمْ بَغِي آئیں یوں ترہ فِي المسجد ثانی لیکن صرف مُقْتَدِي کو یہ خیال کرنا ہوگا کہ جب وہ ایک مسجد سے ترابی مکمل کر کے چلا جائے گا دوسری میں پڑھنے کے لیے بیس اور تو اُن بیس کے بعد وِتر نہیں پڑھے گا یہ ادھر پڑھ چکا ہے نہیں سمجھے گل میں اگر ادھر نہیں پڑھے ضرور پڑھ لیں لیکن وِتر دو دفعہ نہیں پڑھے گا کیوں وِتر میں اختیار نہیں کہ وہ واجب ہے ایک ہی دفعہ پڑھائی اور یہ تو سنت ہے اگر پڑھے گا تو پھر کیا ہوگا وہ سواب ہوگا اس کے بعد فرمائے اگر یہ ترابی کی نماز پڑھ لی ہے سب نے پھر سارے کہتے ہیں چلو جی وی اور پڑھ دیں کیا برطانیہ بھی کوئی پڑھنا چاہتا بھی نہیں کیونکہ ٹیم ہی دن ہے ٹھیک ہے کیڑے لے فارغان دیا جی اسی فارغ ہوں گے جس نے فوراً بس سرخان لگتا ہے کوئی ٹیم نہیں ہوں گا تو یہ مسئلہ اس سے زیادہ ٹیم دی وست ہوئے کوئی کہتے ہیں کہ منات ترابی پڑھ لی سن مہارادو پھر ساریاں دا ارادہ یہ ہویا این یسلو ثانیاں کیسی سارے دوبارہ پڑھ لیئے یسلو نفرادہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اپنی اپنی پڑھا اور الگ الگ پڑھا کس طرح الگ 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 پڑھا تو وہ کیا ہوگا وہ نفر میں شمار ہوگے کیا ہوگا لَوْسَلَّ لَيْشَا وَالْتَرَاوِي اگر کسی نے اشا اور ترابی پڑھ لی وَالْوِتْرُ فِي مَنْزِلِهِ اور وِتْرُ اس نے اپنے گھر میں پڑھے سُمَّ اَمَّ قَوْمَنْ حَاثَرِينَ فِي ترابی وَنَوَلْ اِمَامَتَا قَرَيْهَا لیکن اس کے بعد وہ کسی اور لوگوں کو ترابی پڑھانے کی نیت سے امامت کرائے تو قَرَيْهَا یہ مقروح ہو جائے گا اس پڑھانے والے کے لیے وَالَا يُوْقْرَهُ لِلْقَوْمْ لیکن جو پیچھے کھڑے ہیں ان کے لیے مقروح نہیں ہوگا ٹھیک ہے امام کے لیے مقروح ہوگا جس نے اپنی پڑھ لیے نماز بھی گیا لیکن بولو نا مقروح ہے وَالْأَفْضَلُ عَيُسَلْ يَا تَرَاوِي بِئِ اِمَامِ وَاحِجَنْ افضل یہ بس یہیں تکڑھتے ہیں وٹکا میں دوستو آپ دیکھیں کہ ترابی آپ پڑھتے چلے آرہے ہیں بات ختم کرتا ہوں لیکن آج آپ نے کتنے مسائل سیکھتا ہے ترابی تو میں نے پڑھئی ہے آپ بھی پڑھتے ہیں لیکن آج جو بیان آپ نے سنا ترابی کے مطال کبھی زندگی میں سنا ہے یہ میرا کبھال نہیں ہے یہ سستی ہے میری بھی اور تمہاری بھی کہ ہم نے کبھی اس طرف آنے کی کوشش نہیں کی ہمیں سیکھنا چاہیے خدا کی شریعت کیا کرتی ہے اور صرف بطر پڑھ رہے ہیں بطر پڑھ رہے ہیں ترابی پڑھ رہے ہیں پتہ ہے کوئی نہیں ہے جس طرح مسلمان مسلمان کی تعریف ہی نہیں آتی اے مسلمان جیسے بطر پڑھتے ہو جاتے ہیں اور ترابی پڑھتے ہو ترابی ہو جاتی ہے لیکن پتہ کچھ نہیں ایسی کلمہ پڑھتے ہو مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن پتہ کچھ نہیں دوستو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے علم حاصل کرنے کے لیے عمر نہیں دیکھتی جاتی ہے جب بھی آپ کے اگر دڑی کے بال سخیل ہو گئے ہیں اس عمر میں جو سیکھے گا اس کے سیکھنے کا دھت بھی اور ہوگا ہمارے ہیں یہ سوچے ہیں ہمارے ہیں یہ پیر کبرہ میں ٹوڑ گئے ہیں یہ بات نہیں پیر کبر میں جب ترابی گئے ہیں اور اللہ دا دین سیکھو تو اس تو سونا اور پیڑا ٹوڑنا ہے اللہ اس تو سونا ٹوڑنا اور پیڑا ٹوڑنا ہے اللہ کبڑا لے پاس ہے پیر ہون اور زبان تے شریعت مصطفیٰ سیکھنا چی بات انشاءاللہ اگلے میشست میں باقی مسائل یہ بھی چلیں گے دو دین آفتے چلے گئے یہ مسئلہ باراللہ سب کو خوش ہے امید کرتا ہوں کہ ان بیانات سے آپ کو اور مجھے ہم سب کو فائدہ ہو رہا ہے اللہ اس افادے اور استفادے کو قائم رکھے اور ہم سب کو دین مدین کی سمجھ اور پھر عمل کی طرف رغبت نصیب فرمایے انشاءاللہ ختم خاصلان پھر ذکر پھر دعا ہوں